مانگا جائے جس سے اولاد مانگی جائے جس سے بیماریوں کو ٹالنے کا درخواست سے دی جائیں الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور وہ یقیدہ بھی رکھے کہ میں اللہ کے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اسے یقین ہو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اب سوچئے جس سے یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے کیا وہ غیر اللہ کے در پہ جا کے سجدے کر سکتا ہے سجدے تو ہوتے وہی ہیں جہاں امید ہو کہ یہاں کا آنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا وہی پہ سجدے کرتا ہے انسان وہی پہ اپنے آپ کو ظلیل بنا کر پیش کرتا ہے اپنے آپ کو کم تر بنا کر پیش کرتا ہے جہاں اُن سے امید ہوتی ہے کہ اس در کا منگتا اس در کا بھکاری خالی جھولی لے کر نہیں جھولیے پھر کے جاتا ہے اور یہ در صرف عرش والے اللہ کا در پہ گناہوں کی بس اس کا ایک ہی ذریعہ اللہ کی توحید کو سمجھئے اور اللہ کی توحید پہ قائم ہو جائے امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سنیں یبن آدم حدیث قدسی ہے مالک فرماتا ہے یبن آدم اے آدم کے بیٹے اے اولاد آدم اِنَّكَ لَوْ اَطَيْچَنِ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَایَا تو میرے پاس آئے تیری میری ملاقات ہو اس حال میں زمین و آسمان میں جو خلا ہے یہ سارا خلا تیرے گناہوں سے پھرا ہوا ایک روایت میں آتا ہے اس زمین سے آسمان تک کا سفر پانچ سو سال کی مشافت کے برابر ہے آسمان کتنا بڑا ہے زمین کتنی بڑی ہے یہ خلا کتنا بڑا ہے اے اہلِ توحید اے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والو اے اللہ کی توحید کو اپنے دلوں میں بٹھانے والو اے اللہ کی توحید کے آوازے کو عام کرنے والو اس پکار کو لوگوں کی سماع سے تکرانے والو اس دعوتِ توحید کو لے کر کریا کریا کچھا کچھا گھومنے والو مبارک ہو تم کو اللہ کیا فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ زمین و آسمان کا یہ خلا سارا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا ہو سم ملقیتنی لا تشرک بی شیعہ ایک شرط کے ساتھ یہ زمین و آسمان کا خلا ہر طرح کے گناہ سے بھر جائے ایک شرط کے ساتھ ایک نہ ہو کونسا جھوٹ نہ ہو چوری نہ ہو قتل نہ ہو زنا نہ ہو ڈکیتی نہ ہو کیا نہ ہو شرک نہ ہو آج تو سائل کسی سے پوچھ لے شرک کے بارے میں تو کہتا ہے کہ یہ شرک کوئی چیز نہیں ہے بس یہ شیطانی وسوسہ ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی کتاب ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی دریائے دجلہ پر کنارے پر کھڑے تھے انہوں نے پار جانا تھا تو وہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے دریائے پر چلنے لگے جیسے انسان عام راستے خشکی پر چلتا ہے پیچھے ایک بابا مرید بھی تھا انہوں نے کہا شاہ جی تو جیدہ جانڈے ہو میں بھی جانا ہے مجھے بھی لے جاؤ کہا تو کہا یا جنید یا جنید مرید میں کنا شروع کر یا جنید یا جنید دریائے نے اس کو بھی راستہ دے دیا اب یہ بھی پانی کے اوپر مثلے سڑک چل رہا ہے احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ جب یہ مرید این دریا کے سینٹر میں پہنچا تو شیطان لعین نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور وسوسہ کیا ہے ان کے نزدیک اللہ کی توحید وسوسہ ہے اللہ کی توحید شیطانی وسوسہ ہے کہا اے ان دریا میں درمیان میں آ کر شیطان لعین نے وسوسہ ڈالا کہ پیر صاحب جنید بغدادی صاحب تو کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو کہے یا جنید یا جنید جب وہ اللہ کو پکار کر دریا ان کو راستہ دے رہا ہے تو میں بھی اللہ کو ہی پکارتا ہوں کہا میں نے یا جنید کی تصویح چھوڑی اور میں نے کہا یا اللہ اور غوطہ کھایا سیدھا اندر لوبتے میں کہا پیر جی میں تو گیا کہا تینو کے نے کیا سی یا اللہ کینو بڑاوہ بیٹے کدھا نہیں کہا یا جنید اس نے ڈوبتے ڈوبتے اندر پانی سے کہا یا جنید پانی نے پھر اس کے اوپر نگاز دیا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِمْ رَاجِعُونَ رئیے شرک تو کفار مکہ کے شرک سے بھی بڑا ہوا کفار مکہ کی کنڈیشن مالک فرمان میں سنئے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِقُونَ مشرقینِ مکہ تشتیئے جب ان کی بھور میں پھس جایا کرتی تھی لا تو عزا کو بھول کر رب کو پکارا کرتے تھے اور جب وہ آسانیوں میں آتے تھے پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے اور یہاں بیچ دریاء کے اس کے دل میں آیا کیوں نہ میں اللہ کو پکار لوں تو احمد رضا صاحب لیکھتے ہیں یہ شیطان لعین کا وسوسہ تھا اور مالک کیا فرما رہا ہے بندے تیری میری ملاقات اس حال میں ہو زمین و آسمان کا گیب گناہوں سے پھر لائے اس میں ہر طرح کے گناہوں سوائے ایک گناہ کے ثُمَّ لَقِتَنِ لَا تُشْرِقْ بِي شَيْئَا لَعَتَيْتُكَ بِقْرَابِهَا بَغْفِرَا اے بندے اگر زمین و آسمان کے خلا گناہوں سے پھرے ہوئے شرک والا گناہ اس میں نہ ہوا میں ساری زمین کا خلا یہ سارا خلا اپنی رحمتوں سے بھر کے تیرے پاس ہوں گا اور ہر چیز ماف کر دو گا اور ایک روایت میں ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سے رج کے گناہ کرنے شروع کر دینا کہ مافتے ہوئی جانا سکڑا پینچ کی حرج ہے مافتے ہوئی جانا دیڑی مننچ کی حرج ہے یہ جس کے لئے اللہ چاہے گا ماف کرے گا اور جس کے لئے نہیں چاہے گا اس کو جہنم کی بھٹی میں ڈال کے پھر نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو ماف کر دینا ہمیں اس کی سزا دے کے جنت میں نہ بھیجنا ہمیں اپنی رحمت سے ماف کر کے اپنی جنتیں عطا فرمانا توحید وہ عظیم سرمایہ ہے لوگو کہ اس توحید کو سمجھنے سے ایمان کی مٹھاس انسان کو نصیب ہو جاتی ہے آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں آقا اے ہی سلام نے فرمایا سلاس من کن فیہی وجدہ بہن حلاوت ال ایمان جس کے اندر تین باتیں پیدا ہو جائے جس کے دل میں تین باتیں پیدا ہو جائے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے سب سے پہلے کہنے والے کے دل میں اور پھر ہر سننے والے کے دل میں یہ پیدا فرماتے ہیں اللہ انسانوں کے دل تو تیری انگلیوں کے درمیان ہے تو جیسے چاہتا ہے ان کو موڑ دیتا ہے اللہ ہمارے دل کے اندر یہ تین باتیں پیدا فرما دے تاکہ ہمارا دل بھی ایمان کے ذائقے کو چکے فرما جس کے دل میں یہ تین باتیں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا دوسرے لفظوں میں وہ پکا مومن بن گیا اس کے ایمان کی گرنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی وہ کیا ہے سب سے پہلی بات اس کے دل میں جو محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو کائنات میں وہ کسی اور کے لیے زبان سے کہنے کو ہم جتنے ہیں بلکہ ہل کرمہ پڑھنے والا ہر کلمہ پڑھنے والا یہی کہتا ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے زبان کچھ اور چیز ہوتی ہے پریکٹیکل زندگی اب سوچئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا میرے دل میں کائنات کی ہر محبت پر غالب ہے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں باقی ساری مثالیں خود فٹ کر لینا ایک مثال میں دیتا ہوں بیگم صاحبہ کہندی مولوینا میرا گزارہ نہیں ہوں تو کی تھے دھڑی راکے ہیں وہ پہلے والے سسٹم جو تھا وہ ٹھیک تھا نہ پتہ لگتا تھا یہ وہ بچہ ماں باپ کے درمیان میں سویا وہا اندھیرے میں رات کا پہر بچے کو پیاس لگی اس نے ماں کے موں پہ ہاتھ پھی رہو ہی صاف اببو کے موں پہ ہاتھ پھی رہو ہی صاف وہ پریشانوں کے بیٹھ گیا میری ماں گڑی میں رپی ہو گیڑا اللہ نے مرد بنایا کہتا نسانوں لوڑ نہیں ہمیں دوسری پارٹی میں اللہ رہنے تھے اس پارٹی میں جانے کی ہمیں ضرورت بیگم صاحبہ کہتی ہے داری شیو کر دو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو معاف کر دو میں ایک مثال دیتا ہوں باقی مثالیں ساری اس کے اوپر اپنے آپ خود فٹ کر لینا بیگم کہتی ہے یہ داری والے کے ساتھ نہیں رہنا نبی فرما رہے ہیں وفیر اللہ حا داریوں کو معاف کرو داریوں کو بڑھاؤ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اوکم آقار علیہ السلام اب آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا بیگم کی قوم کی قبیلے کی دوستوں کی ماں باپ کی نفس کی محبت زیادہ ہے کس کی مانتے ہیں فیصلہ خود کا لینا اگر آپ کو رہنے یہ گھر کے دروازے کھلے ہیں نہیں رہنا اوہ دروازہ کھلے چل تیرا خروج نہائی مارتا ہوں میں اللہ اور نہیں دے دے گا لیکن میں نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا میں اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا اگر تو آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہر کسی سے ٹکر لی جا سکتی ہے ہر کسی کو نراز کیا جا سکتا ہے سوائے اللہ اور محمد الرسول اللہ کے تو آپ کے دل میں ایمان محبت سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور اگر بیگم کی ایک آنکھ کے اشارے پر آپ سنت رسول کو شیف کر کے گھٹر کی گندگی میں بہا دیتے ہو تو پھر سوچنا آپ کے دل میں بیوی کی محبت زیادہ ہے یہ محمد کی محبت زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ہر کوئی کہتا ہے اپنے گھروں میں لوٹو محمد کریم پردے کا حکم دے رہے بیوی نہیں مام رہی آپ کس کو رائچ کر رہے ہو نبی کریم شادی بیعہ کر کے دکھایا میرے نبی نے ہندوں نے بھی کر کے دکھایا آپ کس کے مذہب پر چل کر شادی کر رہے ہو اس طرح اے ٹو زیڈ مسائل کو سمجھتے جاؤ اور تولتے جاؤ میرے دل میں اللہ رسول کی محبت زیادہ ہے یا میرے دل میں خیر اللہ کی محبت زیادہ ہے تو جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہر محبت پر خالب آ جائے اس نے ایمان کے دائکے کو چکھ لیا اور دوسری بات امام الانبیاء فرماتے ہیں وَيُحِبُّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّا وہ کسی بھی آدمی سے محبت کرے صرف اس بنیاد پر کرے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے محبت کی بنیاد کیا ہو میں انڈین ہوں یہ انڈین ہے میں پاکستانی ہوں یہ پاکستانی ہے میں پتھان ہوں یہ پتھان ہے میں پنجابی ہوں یہ پنجابی ہے میں سندھی ہوں یہ سندھی ہے یہ محبت کی بنیاد نہیں ہے ہاں جی بلکل ٹھیک ہے وہ فلاں بندے کا رشتہ ہمارے گھر میں آیا دین ایمان کے لحاظ سے تو ہمیں بلکل مقبول ہے لیکن دیکھو نا ہم بلوچ ہم بلوچ اور وہ مسلی تیلی کمار ہماری اب اتنی مجیزات ہے ان کے ساتھ کیسے اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں سے اللہ کے لیے محبت نہیں کر رہا کسی بھی انسان سے محبت ہو محبت کی ایک وجہ ہے یہ اللہ کے دین پہ چلنے والا یہ اللہ کی توحید کو ماننے والا یہ اللہ کی شریعت پہ عمل کرنے والا اس لیے میں بھی اس سے محبت کر رہا اور دیسری وجہ ایمان کا ذائقہ چکھنے کا تیسرا طریقہ دو تو یہ ہوگے تیسرا یہ ہے کہ وہ کفر میں لوٹنا اس کو ایسے لگے جیسے آگ میں چھلانگ مارا قوم قبیلے کے ہاتھ سے مجبور ہو کر قبروں پہ سجدہ کر آنے والوں برادری کی نراز کیے برداشت نہ کرتے ہوئے دودھ کی سمیل بابا جی کی قبر پہ چلانے والوں کیا آپ جس کفر سے اللہ نے آپ کو نکالا ہے جس شرکی وادی سے اللہ نے آپ کو نکالا ہے آپ چند لوگوں کی نراز کی برداشت نہ کر سکے اور آپ نے بھی اسی راستے پہ چلنا شروع کر دیا کہ کیا کریں قوم برادری بیوی بچے قبیلہ کیا کہے گا تو سمجھ لیجیے آپ نے ایمام کے ذائقے کو نہیں چکھا ایمام کے ذائقہ وہ چکھ رہا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑی ہو اور وہ کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں واپس کفر کے وادی میں اترنا اس کے لیے اتنا ہی دردناک ہو جتنا زندہ آگ میں چل جانا برا لگتا ہے تو توحید پوری ہوتی ہے ان تین باتوں پر اور جس کے دل میں توحید پیدا ہو جائے توحید کے خیدے کو سمجھ لے مان لے یقین کر لے اس کا دل ایمام سے پھر جاتا ہے توحید شرق سے برات کا سبب ہے جب انسان اللہ کی وحدانیت کو سمجھتا ہے تو شرق اس انسان سے جدا ہو جاتا ہے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ نے ایک آواز دینے والے کو سنا وہ آواز دے رہا تھا اشہدو اللہ الہی لاللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے لابا کوئی اعلان ہی ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و انا اشہدو اللہ یشہدو بہا احد الا بری امن الشرق اس کی گواہی سن کر اس کا لا الہ اللہ کا واضح سن کر محمد کریم کی رسالت کا اقرار سن کر آپ نے فرمایا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں جو بندہ اللہ کی توحید کو مانے میری رسالت کو مانے ایسے بندے کے بارے میں محمد کریم کی گواہی ہے کہ یہ شرق سے بری ہو چکا ہے لیکن جو لا الہ اللہ کو سمجھ کے لا الہ اللہ کے مفہوم کو جان کر لا الہ اللہ کے تقابعوں کو سمجھ کے اسے پڑتا ہے اس پہ ایمان بناتا ہے اس کی دعوت دیتا ہے اس کے لیے یہ گارنٹی ہے اور جو لا الہ اللہ کی تصمیمی بھیرتا رہے قبروں کے تواب